نریش جیف دوسرا ہے مدہ اور میرے کھال سے یہ دکت دونوں پارٹیوں میں دکھائے دے رہی ہے اندرونی کلح کی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کی اپنے وط منتری منفریت بادل کے ساتھ جو برتا ہوا جس کی وجہ سے اب وہ آپ کے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں ایسا کیوں منفریت بادل کی پارٹی کوئی مشکل ہمارے لیے پیدا نہیں کر رہی ہے وہ پارٹی دن بے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سیوگی ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے رشندار بھی ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ایک یاد رکھیے ان کے ساتھ ہے سی پی آئی سی پی آئی کا گھٹ بندن عام طور پر کانگریس کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور وہ دو پرسنٹ ان کا جو ووٹ شیئر ہے وہ کانگریس ہو جاتا تھا اب وہ کانگریس سے کٹ کے کانگریس کا نقصان کرے گا نہیں مگر سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے وط منتری تھے وہ کوئی ایسا کوئی سامان نے بات نہیں تھی یہاں پر ایک وط منتری تھے آپ کے باوضور اس کے ہم اس میں سبیر سنگھ بادل کی آرگنس ان کی آکرمتہ کیوں نہ دیکھیں جس طرح سے اس پوری معاملے کو ہنڈل کیا گیا ہے جس طرح سے کلہ سامنے اوبر کیا ہے انہوں نے کیا کیا بادل صاحب منپید بادل کو منانے کی انہوں نے بہت کوشش کی لیکن منپید بادل اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے جانا ہے اور ان کا خیال تھا کہ وہ جب ریولٹ کریں گے تو شاید سارا پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور جن باتوں کو لے کے جن باتوں کو انہوں نے مدہ بنایا انہوں نے کہا سبسیڈی بند کیجئے آج آپ دیکھ لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گریبوں کو سبسیڈی دینی چاہیے تو بات کیا تھی مگر انہوں نے بھی ایک ایسا مدہ اٹھایا جس کا واسطہ حقیقت سے میں آپ سے پرنیت جی جانتا ہوں دکت آپ کے لیے بھی ہے کیاپٹین امرندر سنگھ کے لیے شرمنگی کا سواب ان کی اپنے بھائی ملوندر سنگھ ثابت ہو رہے ہیں کیا کریں گے آپ ہم لڑ رہے ہیں بلکل صحیح چل رہے ہیں سب کچھ اس کی کوئی پروبلم نہیں ہے ملوندر سنگھ کوئی پروبلم نہیں ہے آپ کے لیے نہیں جی جناعوں میں جو ہمارے ورکر ہیں جو کانگریس پارٹی کے ہیں وہ سب صحیح سلامت ہے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اس پر کچھ کہنا چاہیں گے نریش جی آپ دیکھئے جب کوئی پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے تو کئی بار ان کو خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے نیتا بن گئے ہیں لیکن پارٹی سے ہٹ کر کوئی نیتا بہت بڑا نہیں دیتا یہ اتحاس نے دکھایا ہے ہم کو ملوندر سنگھ تو آپ کے ساتھ آ رہے ہیں آپ ان کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں تھوڑا بہت ڈیمیج ضرور کریں گے وہ بھی لیکن کوئی بہت بڑا ڈیمیج نہیں ہوگا تھوڑا بہت ڈیمیج ضرور ہوگا جیسے منفیت کا بھی تھوڑا بہت ڈیمیج ہوگا بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوگا مگر یہ بڑا سوال یہاں پر آپ دونوں سے ہی ہے اس طرح کی انترکلہ کیوں آ رہی ہے دونوں پارٹیوں میں سمانہ انتر سطر پر ہم دیکھ رہے ہیں پارلل لیول پر دیکھ رہے ہیں پرنی جیس کی وجہ کیا بتائیں گے آپ دیکھو پارٹیوں میں لوگ سب کام کرتے ہیں اور سب کی آشائیں ہوتی ہیں پر جب ٹکٹ دینا ہوتا ہے تو ایک آدمی کو ملتا ہے تو یہ نیچرل ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کچھ تو پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں کچھ اس ڈسپوائنٹمنٹ کو لے کر پارٹی چھوڑ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کہیں اور جا کے ان کا کوئی بہتر فیوچر بن جائے گا